ہلو جی اسلام علیکم مصبازم اس ہیر ویدہ ندر ویلوگ اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک اور یہ میرا فیملی ویلوگ ہے کیونکہ یہاں پر ہم سب فیملی مل کر نادر نیریا کی طرف جا رہے ہیں اسلام آباد کی طرف جائیں گے پھر اس کے بعد میں مری پھر بوربن کی طرف پھر نتیا گلی کی طرف کشمیر پوائنٹ کی طرف جتنے بھی کشمیر والی سائٹ پہ جگہ آتی ہے نا اس سب سے گزرتے ہوئے یہ ویلوگ بنے ہوئے ہیں اور جب ہم مری کے اندر انٹر ہوئے ہیں اس طرح پر اتنی اچھی اور اتنی شدید بارش تھی اور پہلے تو ہم سب یہاں ہی پر دیکھ کر اتنے ایک سائٹیڈ ہو گئے تھے کہ بارش بہت اچھی ہو رہی تھی اور یہ ہے جی وہ کمرہ جدھر ہم رکے تھے یہ ہوتل ہے اور ادھر ہم رکے تھے ہم نے ادھر بہت انجوائے کیا ہم اپنا سیلنڈر ساتھ لے کے تھے اور ہم نے وہاں پر کھانا خود بنایا دو تین دن تو ہم نے تقریبا کھانا خود ہی بنایا اور یہ اسی دن جس دن ہم نیکس ڈے پہنچے ہیں ادھر اس نائٹ کی بات ہے یہ کہ پھر دوبارہ سے بارش شروع ہو گئی تھی اور ادھر راستے میں اچھا خاصا موسم چینج ہو گیا تھا اور آپ نکلیں اپنے گھر سے دیکھیں دنیا کا دنیا بہت پیاری اور جو جو نے آنے سے آنے آپ کے ساتھ نینہ جانا چاہتے آپ کے پاس اس کا ایک بہتری نال ہوتا ہے کہ آپ دو جوڑوں کو بہتر سے جو آپ کو بہت پسند دو ان کو بیگ میں ڈالیں ساتھ میں تھوڑی سے پیسے رکھیں اور نکل جائیں سہر کرنے کے لیے اور پھر چاہے اگر آپ کا ادھر جا کے بھی دل نہیں نا ٹھیک ہوتا تو قسم سے آپ پہاڑ پر کھڑے ہوں اور ہس کے چھلانگ لگا دیں کیونکہ تاڑیور کے بندے نہیں ہیں ساڑیور کے بندے نے کیا ایسی جو گھتے بھی جا کر راضی نہیں نہ ہونا تیزہ مطلب ہے وہ دن تجھڑی راضی ہونا لیچے پہنا وہ ختم ہو چکی ہے اور اگر آپ راضی ہو گئے ہیں تو پھر کیپ مووئنگ اور چلتے رہیں اور ایکسپلور کریں پہاڑوں میں بہت خوبصورتی ہے اور ویسے بھی جو یادیں پہاڑوں میں بنتی ہیں وہ بہت دیر تک انسان کے ساتھ رہتی ہیں جب تک وہ دوبارہ ان پہاڑوں کی طرف نہیں مڑ کر جاتا اسی طرح میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہوا کہ میری بہت سی یادیں اس کے ساتھ منصوب ہیں اور میں بہت خوش تھی پہاڑوں میں بہت سکون تھا بہت ہوا ٹھنڈی تھی اور یہ دنیا کی ساری فکروں کو ادھر ہی سٹھا کر جائے اور دیکھیں یہ ہمارا رستہ ہے پی سی بوربن کی طرف جانے والا اب ہم نے اگلے دن اٹھ کے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم سب پی سی بوربن کی طرف چلتے ہیں اور یہ لیں جی یہ اب ہم انٹر ہوئے ہیں پی سی بوربن میں اور یہ اس کا ویو کچھ اس طرح کا تھا اور یہ ہے عجیز کی پی سی بوربن کی انٹرس پی سی بوربن میں فکرے کے چ ہم نے یہی بات کہنے شروع کردی کہ ہم دسی فود کی طرف جائیں گے پھر ہم دوسری سائیڈ پر گئے اس کے جہاں پر دیسی فوڈ تھا اور یہ جگہ یہاں پر سب ان کے رومز ہیں اور ادھر سے گزر کے پھر ہم آگے دیسی فوڈ کی طرف گئے تھے اور یہ ہے جگہ جہاں پر ہم نے دیسی فوڈ کھایا تھا یہ بڑا تریڈیشنل سا بنایا ہوا تھا انہوں نے بہت اچھا بہت پیارا بنا ہوا تھا یہ اور اس کا سیٹ اپ بیٹھنے کے لئے ایسے تھا جیسے بلکل تریڈیشنل ہوتا نا ویسے یہ اس کے اوپر کا بھی ہوتا اس کے بعد ہم نیچے سٹیئرز اتر کے کافی زیادہ نیچے گئے تھے وہاں پر بھی یہ بہت پیارا بنا ہوا تھا بہت 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 پیارا بنا ہوا تھا یہ اور اس جگہ سے نیچے کی طرف کو یہ کچھ ایسا بھی ہوتا دے رہا تھا یہ سویمنٹ پور بنا ہوا تھا اور ایسے اور یہ پینٹنگز کارا لگی ہوئی تھی جو بڑی اچھی بڑی نفیس بنی ہوئی تھی اب کھانا کھانے کے بعد ہم نے یہی کہا کہ ہم سب چائے بھی تھی ہیں تو ہم پی سی بور بن کے اندر انٹر ہوئے دوسری والی سائٹ پہ جدہ سے فاسٹ فوڈ بغیرہ ملتا تھا یہ اب ہم ادھر کو جا رہے ہیں ان کی سرویس ان کا فوڈ آؤٹ اوف ٹین اتنا اچھا ان کا فوڈ تھا اور ان کی چائے واس ٹو مچ بہت اچھی چائے تھی جب ہم نے ادھر وزٹ کیا بہت اچھا بنا ہوا تھا اور لائف فاس فوڈ پیزا ایسی چیزیں بان رہی تھی اور یہ ہے جی میری چائے کا کپ اور ہم نے کیا سین جو ہے کیا ادھر اور اس کے بعد میں یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے اور اگلے دن ہم نے جانے کا سوچا ہی ہے بھی تو اتنی بارش اتنی بارش دیکھیں جی گاڑی کے اندر سے بارش کا بھی ہو کچھ ایسا تھا پھر ہم سب نے کی ایف سی انجوائے کیا کیونکہ کی ایف سی کے بغیر تو آؤٹنگ بیکار ہے اور یہ ہے جی نتھے اگلی کے جانے والا راستہ یہ سب سے زیادہ اچھا خوبصورت راستہ تھا نتھے اگلی کے طرف جانے والا راستہ یہ ہے جی کشمید پوائنٹ اور یہ ٹرین پورا کشمید پوائنٹ دکھاتی ہے اور یہاں پر میں اپنے ششکے لگاتی ہوئی یہ بالکنی تھی جس روم میں ہم رہ رہے تھے اس کے بعد کی اور یہ ہم نے ایک نیا پاک ایک سلور کیا تھا یہ سوزو ایڈوینچر پاک تھا اور ادھر سے جب ہم تھاک کے باہر واپس آگئے تھے اس کے بعد میں ہم نے گھر آکے دینر بنایا اور پلاو بنایا اور یہ جی فائنل چکل پلاو کی اور آئس کریم کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے آئس کریم تو ضرور ہی ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے میرے لیے بہت سٹرگل کر کے گجرے ڈھونڈ کر لائے تھے یہ نیکس ڈے کیا ہے جب ہم نتھیا گلی میں گئے تھے یہ پہلے ہم نے ایدھر سٹاپ کیا اپنا پہلا نتھیا گلی میں یہ پاک تھا اور ادھر سے تھوڑا سا آگے جا کے یہ چرچ تھا اور یہ چرچ کچھ اس طرح کا تھا یہ اندر سے اس طرح کا تھا کافی پرانا بنا ہوا تھا یہ وہاں پر لکھا ہوا تھا اس کی ہسٹری میں کہ یہ بہت پرانا بنا ہوا ہے اور اب یہ میوزیم کے طور پر استعمال ہو رہا تھا ادھر یہ کافی پرانا تھا لیکن بہت ساپ تھا بڑا اچھا بنا ہوا تھا یہ اور اس کی جو باہر سے لکھ تھی بلکل اس طرح بہت پیاری لگ رہی تھی اور پھر ہم نے سب نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کھانا کھانے الپائنو ٹرل کی طرف چلتے ہیں یہ الپائنو ٹرل کی انٹرس تھی لیٹل لی یہ بہت اچھی جگہ تھی اگر کبھی آپ نتیہ گلی جائیں تو آپ ادھر ضرور پھر کیا ہی یہ ریکمینڈڈ ہے یہ اتنی اچھی جگہ ہے اتنی اچھی جگہ ہے ایک دفعہ تو بندے کا دل کش ہو جاتا ادھر سے آ کے یہ ابھی تک اس کی انٹرس ہے انٹرس پر سب ایسے ہی ہے زو بنایا ہوئا انہوں نے انٹرس پر اور جو پہاڑوں میں بننے والی یادیں ہوتی ہیں وہ تو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہیں جو آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور آپ سے جو لوگ ادھر ملتے ہیں جیسے آپ نے وہاں پر ٹائم سپنٹ کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کو یاد رہتا ہے اور یہ جو تھا یہاں پر یہ سب ان کے رومز بنے ہوئے ہیں جو آپ کو پر نائٹ کے حساب سے مل جاتے ہیں اگر آپ نے پر نائٹ کی ریلیٹ کر کے لینا ہے تو آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے یہ بھی انٹرس ہے اس سے آگے بھی جا کے الپائن اوٹل موجود ہے ابھی اور یہ ہے عجیز کی مین پلس آپ چاہے تو آپ ادھر والی سائٹ پر بیٹھ جائیں میں نے اپنی فیملی کی ڈر کی وجہ سے ادھر والا ٹیبل نہیں تھا وہ کیا کیونکہ وہ نیچے سے بلکل ہی اور طرح سے بنا ہوا تھا تو میں نے کہا ان سب نے گبرا جانا ہے تو اس وجہ سے ہم دوسری والی سائٹ پر بیٹھے تھے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ ایسے تھا ادھر موسم اچھا خاصت تبدیل تھا بہت چین تھا موسم ادھر تھنڈ بہت تھی بن اس پر دوسری جگہوں کے اور ادھر تو ایک منٹ میں دوپ ختم ہوئی بادل آئے اور بارش ہو گئی ان کی سرویس بہت اچھی تھی ان کا کھانا بہت اچھا تھا اور وہ سرویس جو یہ دیتے ہیں جس کے اندر میوزک ایڈ ہوتا ہے اور یہ کوئی پیڈ پرموشن ویڈیو نہیں ہے یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس سے ریلیٹ ویڈیو ہے کہ میں ادھر گئی تھی بہت اچھا ایکسپیرینس راہ میرا ادھر آپ جائیں آپ کا کبھی نوردن ایریہ والی سائیڈ پر ویزٹ ہو آپ اس جگہ کو لازمی ویزٹ کریں اور یہاں پر یہ سنسیٹ ہو رہا تھا اور اتنا بیوٹیفل لگ رہا تھا یہ سنسیٹ ہوتا ہوا اس جگہ سے اور یہ تھی جو وجہ جس کی وجہ سے ادھر نہیں بیٹھی ان سب نے گبھر آ جانا تھا اور یہ اس کا فرنٹ والے ایریہ یہ والا سب اور یہ یہ جی ہمارا کھانا اور الحمدللہ 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 کھانا بہت اچھا تھا اور یہ ان کا شام کا بھی ہوا ہے چائے اور سویٹس کے لیے جی چیز کا دل تھا ہم نے یہاں ہی پر انجوائے کیا کیونکہ ادھر موسم بہت اچھا تھا اس ٹائم ہوا بہت تھنڈی تھی دیکھیں یہاں بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ایمرللہ سیٹ کر رہے تھے یہ ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اور دن دو گئی ہوئی تھی اور یہاں سے یہ سٹیرز نیچے جاتی تھی نیچے بھی بلکل سیم ایسا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہیں اس کی سٹیرز نیچے جانے کے لیے وہ نیچے سے بھی بلکل ایسا بنا تھا جیسا یہ اوپر سے تھا اس کا انٹیریئر اتنا اچھا بنا ہوا تھا اتنا بیوٹی فور تھا یہ اور یہ دیکھیں جی اس کا نیچے سے بھی ہو کچھ اس طرح کا ہے یہ اور یہ اس کی سٹیرز ہیں نیچے جانے کے لیے اور یہ پراپرلی وڈن ہے وڈن اور گلاس گلاس ڈور ہیں وڈن میڈ ہے یہ سکون سے بیٹھیں اپنی پسند کی کتاب لیں اور چائے لیں اور آپ انجوائے کریں اس کو کیونکہ وہ جو تھنڈی ہوا آپ کے چہرے پر پڑتی ہے نا وہ آپ کو زندگی کی بہت سے تلخیوں سے دور لے جاتی ہے اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی انسان بڑا فٹ فارڈ زندگی جی رہا ہو ہرڈلز ہر انسان کی زندگی میں آتی ہیں بس اس کو ہم نے ٹیکل کرنا ہوتا ہے ٹیکل کرنے کا بیسٹ وی ہوتا ہے کہ آپ اگنور کریں چیزوں کو اور اگنور کرنے کے لیے مائنڈ لیول جو ہے وہ سیٹ اپ ہو بلکل سیٹ ہو آپ کا مائنڈ لیول آپ نے انڈسٹینڈ کیا ہو آپ کے کانسپس کلیر ہوں چیزوں کی طرف سے اور ایک ہی جگہ پر رہ رہا ہے کہ ڈل روٹین کے ساتھ انسان کے کانسپس کبھی بھی کلیر نہیں ہو سکتے اپنے کانسپس کو کلیر کرنے کے لیے آپ نکلیں گھر سے اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کریں دنیا کو بھی ایکسپلور کریں یہ بیسٹ وی ہے کسی کو بھی اگنور کرنے کے لیے اگنور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو رائٹ وی میں بھی آپ اسے اگنور کرتے ہیں آپ اپنے مینٹل پیس کو سیٹ رکھنے کے لیے کسی کو گنور کرتے ہیں یہ بیسٹ آپشن ہوتا ہے آپ کی لائف کا اور یہ آجیز کا آؤٹڈور ایریا ادھر سے کافی چائے آئس کریم اگرہ پیسٹری کیٹس سب مل رہے تھے ادھر سے لیٹرلی یہ جگہ بہت اچھی بنی ہوئی تھی بڑی اچھی طرح سے ڈیزائن کی ہوئی لائف is easy but if you want to make it easy without your happiness آپ اپنی لائف کو کبھی بھی easy نہیں کر سکتے without your mental peace آپ اپنی لائف کو کبھی بھی easy نہیں کر سکتے اور یہ ہے جی وہ جگہ جدہ سے ہم انٹر ہوئے تھے اور یہ نائٹ میں کچھ ایسا view دے رہی تھی اور یہ ہے ان کی reception کے سامنے کا view جدہ سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ وہ والی جگہ ہے ساری چلیں جی آئیں ہاں واپس چلتے ہیں بہت سہر سپاٹا ہو گیا واپسی کے رستے پر نکلتے ہوئے یہ ٹائم ہو گیا ہوا تھا لیکن اس ٹائم ہوا بہت تھا اور پہاڑوں پر کچھ ایسا view تھا لائک چھوٹی چھوٹی لائٹس چار رہی تھی اور یہ ہے جی ہم میک ڈونل کے دربار کی سہر کرتے ہوئے کیونکہ میک ڈونل کے بغیر تو کسی کو بھی سکون نہیں تھا آرہا چلیں جی اب ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک نیکسٹ ویلاغ میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا